بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیش رش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunah.com ہمارے سماج اور ملکوں میں ایک مخصوص شرکے کے لوگ نبی کے نبی رہے زیدر اور لوگوں کے بارے میں رکھتے ہیں جہاں پچھتی کتے بلی میں نے بتایا سب کے بارے میں دہت کاخیدار کھا جاتا ہے میں ان کے دھر کی سہل کروں کیونکہ ایسے لوگ زیادہ پر شرکے ہمسی سے چکے ہمسی کے معنی میں مالک ہوتے ہیں ہمسی ممت کے معنی میں مالک ہوتے ہیں کیاں سے ہمسی یہ کہ ہمیں مارکت الارہ کتاب جسے بحر الرائح کہا جاتا ہے جسے پڑھ کر ہمارے ملکوں کے لوگ اپنے مدرسوں سے ملکیوں کے سیکٹیفیکن میں سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو سوٹ کے بھاؤں پتل دیں وہ جہاں چھاپ چھاپ کر کے دوتے ہیں یہ فتوہ اور سلانے کتاب میں سلانے سادیخانے دلانے شامی میں دلانے مجاہ اتباو عالم دیری میں بلا دلانے یعنی اس طرح سے لوگو باڑتے ہیں اس بحر الرائح کتاب کے اس بحر الرائح کے اندر وہ ایک مارکت الارہ ہمتی شخص کی کتاب ہے اس کے کتاب النکاح کے اندر سامنے دلانے مجھے سامنے دلانے اتباو عالم دلانے ورسولہ لا یعقب النکاح لا یفر بے بے قابل اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آی عالم الزید اللہ جو فرماتے ہیں یہ سامنے دلانے اتباو عالم دلانے کتاب چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں نکاح کیا اور اس میں یہ کہا کسی لرکی سے کہ میں اللہ رسول کو بواہی لے تیست کرتا ہے اللہ رسول کو جواہ بنا کر کے میں تمہیں نکاح کرتا ہوں کہ کہے ہم سیدری مارک تمہارا کتاب اس میں نکاح ہے وہ سر مدرگو کا ساخر آئے پا کہنے والا کہ اللہ رسول کو جواہ بنا کر کے میں نکاح کر رہا ہوں وہ ساخر ہو گاتا ہے اسی طرح تو محر الرائقی کے اندر یہ عبارت بھی موجود ہے کہ ان ادہا ان ادہا علم الزید کہ ان نظر سکرم اگر کوئی شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عبارت ہے کہ وہ علم غیب جانتے تھے یا ان کے پاس غیب کا علم تھا یہ پتہ پاتے یہ بھرورہ اس پہ جو کہے ہم سیدری مارک اسی طرح سے ہم سیدری مارک ایک عزون دانشور ملہ علی قاری ان کی کتاب موضوعات کبیر میں وہ ملہ علی قاری لکھتے ہیں کہ من اعتقدہ تسویت علم اللہ ورسولہ یکفر جمعہ جو سخت علم الہی اور علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ اللہ کے رسول کو شریک کرے وہ اجتماعی طور پر کافر ہوتا یعنی وہ تمام مسلمانوں کی رذر میں وہ کافر ہے اسی طرح کے گارہمی کرنے والے لوگ جو ہمارے جو نبی تو نبی رہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کو بھی غیبتہ مانتے ہیں آؤ میرے دوستوں میرے بھائیوں جس کی گارہمی مناتے ہو جس کو ہمیشہ مدد کے لیے اپنے ملکوں میں پکارتے ہو جن کی اپنی دعائیاں دیتے ہو کہ ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا سہارہ لگا دو براغوں سے آدم جن کے نام کے تم سرکوں پر روڑوں پر چوراہ پر یا غوث المدد یا غوث المدد ان کا فتوہ سنو ان کی کتاب سنو انہوں نے اپنی کتاب میں ایسا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے حضرت پیران پیر کا چاہ ستوہ ہے وہ کیا فرماتے ہیں مشکل ہمارے ہاں یہ آجاتی ہے کہ لوگ جارہنیاں تو جلاتے ہیں پیران پیر کی دہائیاں دیتے ہیں ان کی لیکن بیچارے وہ جو لکھے گئے اپنی کتابوں میں اس کو نہیں مانتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں اس کو پہتے ہی نہیں ہیں نہ ان کے ملانے پڑھتے ہیں نہ ان کے ملشبین پڑھتے ہیں نہ ان کے جہلہ تو خیر جہلہ رہے تو جہلہ کو خط کو سے پاکے کرامات کو سے پاکے وہ بیان کرتے ہیں پھر سے ایک کتاب ہے کل پر رہا تھا ظوہر ملان ہمارے ہاں ملکوں میں بہت چلتی ہے ہمارے ہاں ملکوں میں خوب مالو چھری مالکو درود پڑھو آج کو درود پڑھو بچارے نیا صاحب لوگ ضرور ملاد ہمارے پڑھتے ہیں گوھر ملاد چراچی سے چپیمی کداف آپ لوگ جانتے ہوں گے کران کے جنابے اور ہندوستان میں بھی ملتی ہے پاکستان ہر جگہ ملتی ہے وہ کتی یہودی کی لکھی ہوئی وہ کداف اس نے چاہ لکھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی کرامت اب اصل میں پیرانے پیر کی بات آئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ جب وہ یعنی ہوشیار ہوئے تو پیرانے پیر کے یعنی بسم اللہ خانی کے لئے بھلایا گیا اب دیکھیں یہ بیدات کچھ دنوں پہلے رواج پائی ہے لوگوں کے اندر بسم اللہ خانی کی وہ بیدات شیخ عبدالقادر جلانی کے ساتھ بھی یہ لگا رہے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی بسم اللہ خانی کے لئے عالم بھلایا گیا اس طرح آیا اس نے کہا صاحب دادے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا سورہ فاتحہ بھی پڑھا اور علف لامین سے شروع کیا تو اٹھارہ پارہ تک پڑھتے تھے گئے اللہ اکبر ابھی حشیاء ہوئے ہیں بچارے ابھی زبان پھلی ہے بسم اللہ خوانی میں اٹھارہ پارہ پڑھ گئے اب استاذ نے کہا آ سہا سہا اور آگے پڑھئے کہا فقط اتنی یاد ہے کہنے لگے کیوں کہا نہیں لگے اصل میں میری والدہ کو اٹھارہ پارہ ہی یاد تھے میں جب اپنی والدہ کے شکم میں تھا میں اپنی والدہ کے پیت میں تھا تو میری والدہ اٹھارہ پارہ پہتی تھی تو میں اس کو پیڑھی میں حفظ کر لیا اللہ حافظ اس کو پیڑھی میں یاد کر لیا میں چنانچہ آج بھی مجھے ہوئے یاد ہے اٹھارہ پارہ والدہ کو یاد ہے تو کہتے ہیں دیکھئے شیخ عبدالقادر جلانی کی کرامت مجھے یاد آیا میں ہندی کی تیزری چوتھی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ارجن کا بیٹا جو ارجن کا بیٹا جو تھا ایک دشتر نام تھا یا کیا اللہ بہن جو نام تھا اس کا اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے بڑے بڑے بھائے چھا سا لوگ اس کے بیٹھے تھے تو کہا اب تو ارجن کہیں گیا ہوا ہے ان کے چکربیو کون توڑے گا ان کے دشمنوں کے نرگے میں کون جا کر کے ساتھوں چکربیو توڑ کر کے آئے گا تو اس نے کہا میں توڑوں گا توہاں تجھے کیا معلوم تو تو ابھی کل کا پیدا ہوا بچہ ہے کہا نہیں مجھے معلوم ہے چھے چکربیو توڑنے کا ہنر معلوم ہے ساتھوں مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیسے وہ لے اممہ کے پاس اببہ سوئے تھے تو رات کو ساتھوں چکربیو توڑنے کا واقعہ بیان کر رہے تھے اس طرح توڑو اس طرح نکلو اس طرح نکلو تو چھے پتھ تو اببہ نے جب بیان کیا تو اممہ سو گئی تو میں بھی سو گیا چھے ہی تک مجھے یاد رہا ساتھوں اببہ نے بیان کیا لیکن اممہ کو یاد نہیں رہا اس لئے مجھے بھی یاد نہیں رہا میں نے کہا یہ تو یہ کہانی ہندو میں بھی موجود ہے ہندو بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں اپنے مہانوں کے بارے میں اپنے جو ہے بڑے لوگوں کے بارے میں اس طرح کیا خیدہ رکھتا ہے تو اصل میں یہ اسلام کو برہمنیت کا رنگ دیا گیا اور اپنے بزرگوں کے بارے میں اگر ہندووں نے یہ اقیدہ رکھا حضرت مجھدد دین ملت فاضل بریلوی اعلی حضرت اپنی کتاب ملفوزات میں لکھتے ہیں کہ جب کنہیا دس جگہ حاضر ہو سکتا ہے تو ہمارے اولیاء ہزاروں جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتے ہیں یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے کس چیز کی ہر جگہ حاضر ہونے کی اور اس طرح کی اقید بہرحال چھوڑے میں تو نہیں ہے ورنہ میں اس کی پوری تفاصلات آپ کے سامنے رکھتا بہرحال شیخ عبدالقادر جلانی کے بارے میں یہ اقیدے رکھے اب اس کے اوپر نعرے قادری یاغ اور ایسے ایسے اقیدے ایسے ایسے اقیدے کی نبی 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 کے بارے میں اللہ کی قسم یعنی یہ تصور نہیں کیا جا تکتا ہے شیزائے کی چھتھی صدی کے ایک عالم سے شیخ عبدالقادر جلانی ان کے بارے میں یہ عقید ان ظالموں نے منصوب کیے ہیں اور ایسی تھی کہانیاں اور ایسی تھی اپنانیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیچار شیخ عبدالقادر جلانی اللہ کی قسم بری تھے وہ معاہد تھے وہ متبعہ سنت تھے پر ان ظالمی بذتیوں نے ان مشرقوں نے ان کے گھٹیوں میں جو شرط پلی ہوئی ہے اور جن کے دنوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے شرط کے اندر ملویت کیا سنو پیر کیا فرما رہے ہیں ان کی کتاب میرات الحقیقہ میرات الحقیقہ شیخ عبدالقادر جلانی کی صفحہ کیاسی میں فرماتے ہیں کہ سنو پیرانے پیر تمہارے بارے میں کیا فیصلہ دے رہے ہیں تمہیں یہ عقیدہ سلامت رہے تم یہ عقیدہ اب نبی تو نبی رہے انبیاء تو انبیاء رہے للو بنجو کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھے ایمان رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں وہاں کافرن تو وہ کافر ہو جاتا ہے وہ کافر ہے اب مناؤں لگا دہائی گاست پاک کی دامن نہیں چھوڑیں گے جھتکار دیں گے قیامت کے دن لات مار کے بھگا دیں گے شیخ عبدالقادر جلانی تو جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تجھے تو فرشتہ غزیر کے جہنم میں لے جائیں گے ایسے لوگ بھی آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوزے کاثر پر کہ آپ بھرے ہم تو بڑے عاشقہ مصطفی ہیں ہم تو عشقہ مصطفی کے دم بھرتے تھے ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے ان کے نعرے لگاتے تھے ان کی دعائیں گیاں دیتے تھے انہیں مشکل کچھا حاجر ربا تمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بکارا کرتے تھے ہم جائیں گے حوزے کاثر پر پرینے فرشتے جب وہ بڑیں گے تو فرشتے انہیں گھدید کے جہنم کی طرف لے جائیں گے اللہ کے نبی برمائیں گے اصحابی اصحابی ارے یہ تو لاؤ ان کو میرے دوست لوگ ہیں ان کو قریب کرو میں ان کو جامع کاثر بڑھاؤں فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نہیں جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے فرشتوں کا عقیدہ ہے فرشتے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کو نہیں علم ہے آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بادیوں نے کیا کیا گھڑالے تیرے دین میں کیا ہے تمہارے اسلام میں تمہاری شریعت میں انہوں نے کیا کیا گھڑالے کیا آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی فرمائیں گے انہیں گھزید کے لے جاؤ جہنم کے اندر انہیں گھزید کے لے جاؤ جہنم کے اندر جنہوں نے میری تاک سپری شریعت کو اپنے افکار اور خیالات کے گندگیوں سے اسے بھی گند کر دیا ہے اس کے اندر ہی ملاوچ کی ہے انہیں جہنم ملے جاؤ تو ایسے لوگ آئیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی لات مار دیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مار دیں گے جو رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں جو سید المرسلین ہیں جو ایمان کائنات ہیں جب وہ نہیں بخشیں گے ان کو تو شیخ عبدالقادر جیلانی پیشارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطبع وہ کہاں جائیں گے سنانچہ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کہ جو شخص اس بات کا اتقاب رکھے کہ اللہ کے صفح کوئی غیب جانتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں فہوا کافروں تو وہ کافر ہے لئن علم الغیبہ اس لیے کہ علم غیب یہ اللہ وحدہ لا شریف کی خاص صفت ہے اللہ وحدہ لا شریف غیب کو جانتا ہے اسی طرح سے آؤ راو آگے اور تمہارے گھر کی سیر کراؤں غوث پاک کو پکارنے مالو جا رہنیاں دینے مالو اور ان کو اپنی دہائی مشکل کو شاہر کشتی اتار تار کرنے مالو سنو پت فتاوہ قاضی خان ہنسی سطح کی بہت ہی مارکت الارہ کتاب ہے فتاوہ قاضی خان نے علامہ قاضی خان لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نکاح کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کا نکاح باطل ہے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے آپ کوئی عاشق مصطبہ کھڑ گئے یا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو تمہارے یہ امام جو حنفی سے کہہ کے ہیں یہ کافر ہیں تمہاری نظر میں بولو وہ طاق ہیں یہ کون ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نکاح کے لئے بنایا گیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جو اس کا نکاح باطل ہے اور گواہ بنانے والا کافر ہے اللہ اکبر تو کیا نبی کو گواہ بنانا کافر کافریت کی دلیل ہے ہاں ہے اس لئے کہتے ہیں اس لئے لئے اے سکد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبہ وہو ما کانا یعلم الغیبہ ہی نہ کانا فلحیاتی فقیف و بادل موت ہنفی سقہ کے امام کہتے ہیں کہ اس لئے وہ کافر ہے ہنفی سقہ کے امام کہتے ہیں اس لئے وہ کافر ہے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں حالانکہ جب نبی زندہ سے تو انہیں غیب نہیں معلوم تھا فقیف و بادل موت تو مرنے کے بعد حضور کو غیب کا علم کیسے ہوگا اس لئے وہ کافر ہے بات سمجھ میں آئی گواہ برادر ہیں اس لئے یہ تقاد رکھنے پر تو یہ ہنفی سقہ کی نظر میں خود ہنفی سقہ کے ماننے والے اپنی کتابوں کو لات مار دیتے ہیں چھوک دیتے ہیں اور بگا مٹھا جب کڑوا کڑوا چھو ہر جگہ میں ہنفی مسئلہ ہر جگہ میں ہنفی مسئلہ تو یہاں کہاں جلا جاتا ہے ہنفی مسئلہ یہاں کیوں نہیں مانتے ہو اپنی کتابوں کو یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو اپنے اماموں کی باتوں کو اور آگے آئیے اور آگے آئیے میں ذرا یہ ان کے گھر کی کتابوں کے حوالے تھے جو ان کے گھر کی کتابوں کی میں سیر کرا رہا تھا آئیے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت اور احادیث اور اپنے گھر کی سیر کرا ہوں جو ہماری پیشانیوں کے جھومر ہیں وہ قرآن و سنت ہیں جو اس بات کا تحییہ کیے ہوئے ہیں کہ تسلیم ہی نہیں کریں گے مانیں گے تو یا تو رب کے فرمان کو مانیں گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے جہاں نے یا ہے یا ہوا ہے تم اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہو تو قرآن و حدیث کو کہاں تک مانو گے کہاں مانو گے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ تمہارے پاس اقل اور خیرد ہی نہیں ہے تم نے تو پہلو ہی تعلی لگائے ہی ہیں کفل چلخایا ہوا ہے سکر و نگر کو اور یہ کہا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث ہم نہیں اسے ہی میں اللہ وحدہ اللہ شریکہ فرماتا ہے اے نبی آپ نہیں چانتے تھے کہ کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے ہم نے وہی کی تو اب تو پتا چلا غیرہ نبی کے اوپر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ نبی کو اس کا دین نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے زکار کیا ہے اللہ کے نبی کو اس کا دلغم نہیں تھا قرآن کیا ہے اس کا دلہ نہیں تھا اللہ وحدہ اللہ شریکہ نے وحی کی تب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی بات نہیں کہتا ہے وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اللہ کی وحی کے حوالے سے کہتا ہے اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا عطائی بھی نہیں تھا یاد رکھو بہت دھوکہ دیتے ہیں ارے ہم کہاں مانتے ہیں کہ پہلے تھے ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے سب کچھ کا علم عطا کر دیا ہے اور یہ تو یہ رہے پچھلے خطبوں کے حوالے تو میں آپ کو لے سلوں ہم نے تو آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دور کا چھوڑنا تدی کا مجدد اپنی کتاب ملکو ذات نے لکھتا ہے کہ غوث کی نظر لوڑے محبون پہ ہوتی ہے وہ ماکانہ اما یخون کا علم رکھتا ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کی نظروں سے ادھل نہیں رہتی ہیں جس کو چاہے بیٹی دے جو بھی کرے سب کچھ وہی کرتا ہے میں نے آپ تک ہمچایا تھا یہ بات اور آپ کو بتائی تھی میں نے تو اپنے پانچہ چھتے ساتھ میں سبی حجری کے لوگوں کے بارے میں جب یہ عقیدے رکھتے ہیں تو نبی کے بارے میں کیا عقیدے رکھتے ہوں گے آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت ربعی جنتے معاوت کی شادی تھی ان کی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں دیکھا تو بچیاں شہدائے بدر کی شہدائے بدر کی تعریفیں دف بجا بجا کر کے شادی میں کر رہی تھی اور گانا گا رہی تھی اور ان میں تو ایک بچی نے یہ کہا ہم نے ایک ایسا نبی بھی اللہ نے بھیجا ہے جو ہمیں کل کی باتیں بتلاتا ہے اس بچی نے ناوالی بچیاں تھی اس نے کہا ہم نے ایک ایسا نبی بھی اللہ نے بھیجا ہے جو کل کی بات بتاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پر صلوٹیں آ گئیں آپ نے فرمایا بئی حاضی وقولی باللذیکن جتقولی غواہ البخاری صحیح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہے بچیوں جو یہ کہہ رہی ہو اس کو چھوڑ دو بلکہ وہ کہو جو تم کہہ رہی تھی چودہ بدر کی تعریف کر رہی تھی وہ کرو یہ کلام نہیں کہنا چاہیے اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی انکار کریں کہ مجھے غیب نہیں معلوم ہے لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا ہوں اور یہ چودہ صدیقہ یہ صوفی یہ ملم یہ برہنہ یہ فلانے یہ ڈھکانے اپنے دور میں یہاں آکے کہہ رہے ہیں نبی کے اوپر ادام لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب ماننے پر اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں اس کے اوپر اللہ کے نبی کے اوپر کیا کیا ادام آتے ہیں کیا کیا سہمتیں لگتی ہیں میں آگے اس کا جائدہ انساءاللہ پیش کر رہا ہوں چلانکہ دوسری یہ تہلی حدیث ہے دوسری حدیث کے حوالے سے حضرت عمی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا عدری وانا رسول اللہ ما یکعل بی ولا بکم رواہ البخاری سہی بخاری کی روایت میں حضرت عمی علیہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ختم ہے میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کل اللہ میرے تھاٹھ کیا کرنے والا ہے اور تمہارے تھاٹھ کیا کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعدے حدیثیں ان انجھوں کو نظر نہیں آتی ہیں شپرے چشم کو آئے نظر کیا دیکھیں شمگادر کو سورج نظر نہیں آتے ہیں تو یہ شمگادروں کی آنکھیں لے کے بیشے ہوئے ہیں یہ صحیح صحیح انہوں کھلی ہی آئیتیں کھلی ہی حدیث ان کی سمجھ میں نہیں آتے اللہ کے رسول ما یعیشہ صدیقہ گھر والی کی دلیل تنو گھر والی ما یعیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ من اخبرکا انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم خبر اللہ کی قال اللہ تعالی ان اللہ عندہ علم الساہ فقد آدم الفریتا حضرت ما یعیشہ غواہ البخاری سی بخاری کی روائے با یعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم نے اللہ وحدہ لا شریف نے جو پانچ باتوں کا علم بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریف یہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ جانتا ہے بارش کا اسے کب اترے گی یہ جانتا ہے کہ کونسی جان کہا مرے گی کس کو کہا موت آئے گی یہ جو پانچ علوم ہیں جو شرط یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا تو اس نے نبی کریم کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا ہے تو یہ قذاب ہیں حضرت ما یعیشہ صدیقہ کی نظر میں یہ گتاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اسی طرح سے ما یعیشہ صدیقہ جو گھر والی تھی ان کے اوپر صحمت لگائی گئی ایک تحابی کے ساتھ کہ انہوں نے اس کے ساتھ نوز بللہ غلط کام کیے ہیں پچاس دن تک وہی ملتبی رہی پچاس دن تک وہی نہیں نازل ہوئی ما یعیشہ اور بخاری کی روایت دو دو تین تین ستے میں یہ روایت موجود ہے جا کر کے دیکھو ما یعیشہ فرماتی ہیں کہ میں کتنی مشکلات میں کتنی مشکلات میں کی کہ اللہ کی پناہ نبی نے مجھے اپنے ماباد کے گھر بھی دیا میں اپنے ماباد کے گھر چلی گئی اور پچاس دن تک وہی کا تین سلا ملکہ پہ رہا اللہ کے رسول پریشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر تشریف لائے صحابہ کو جمع کیا اور اسی طرح سے حضرت بریرہ حضرت بریرہ جو حضرت آئیشہ کی خادمہ تھی ان سے بھی پوچھا صحابہ سے پوچھا حضرت علی سے بھی پوچھا جیدر صحابہ سے مشورہ لیا چاہ کریں حضرت علی نے تو یہاں تک کہا اللہ کے نبی اگر الزام لگا ہے تو چھوڑ دیں آئیسی لڑکیاں آپ کو پریش آئیسی لڑکیاں بے خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی یہاں تک حضرت علی نے کہہ دیا غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس طرح سے پریشان تھے اس طرح سے نبی کریم سلاثرم پریشان تھے پچاس دن کے بعد وحی نازل ہوئی پچاس دن کے بعد اللہ وحدہ العاشریک نے بتلایا کہ آئیسی بھری ہیں آئیسی پاک و صاف ہیں اگر نبی کو علمے غیب تھا تو اللہ کے نبی اس میں فلق اور اسطراب کیوں محسوس کر رہے تھے اس طرح صحابہ سے کیوں تو مشہرے لے رہے تھے کہنے والا ایک مولوی ہم نے اس کی تغریف سنی تو کہتا ہے اصل میں نبی کو معلوم تھا نوز گلت دیکھیں اللہ کی خفن یہ اس کی بات ہے اور کیسی میرے باپ موجود ہے اپنے آپ کو شیخ الاسلام ہندوستار نے کہلواتا ہے کہتا ہے نبی کو معلوم تھا نبی کو معلوم تھا کہ آئیسی بری ہیں لیکن اگر گھر والا گھر والی کی شہادت پاکی کی تو لوگ کہیں گے بیوی کی جسا کر رہا ہے بیوی کی سائیڈ لے رہا ہے اس لیے نبی کو معلوم تھا اللہ نے کہا اے نبی خاموش رہو میں تیری بیوی کی پاکی کی گواہی دوں گا اب اس کے اوپر نعرے ریفالت لگتی اگر اس سے پوچھے ملانے سے یہ شیخ الاسلام یہ شیخ الخرافات یہ کی بتا کہ یہ جو بات تو کہہ رہا ہے نبی کو معلوم تھا یہ تجھے کیسے معلوم ہوا تجھے کس نے بتلایا کہ نبی کو یہ معلوم تھا اللہ نے بتلایا رسول نے بتلایا کس نے بتلایا ظالم اپنی مرضی کو تعویل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تعویل اس کو کہتے ہیں تلبید حق کے ساتھ باصل کو ملانا اور ملا کر کے امت کے سامنے توجھ کرنا تو عرض کرنے کا مطلب ہے اسی طرح پہ حضرت عثمان قلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں نبی کریم پوج لے کر کے ایک مقام پر بیشے ہوئے ہیں اور وہاں سے جوٹھی افواہ اُڑتی ہے جوٹھی خبر نبی کریم راج کے پاس آتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفارو مشرقین نے شہید کر دیا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جوٹھی افواہ پر یقین کر لیتے ہیں صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور بیعت کہتے ہیں بیعت کرتے ہیں جس بیعت کو آج دنیا آج دنیا بیعت ریدوان کے نام سے آپ کرتی ہے وہ بیعت ریدوان جس کے اوپر مرنے اور جینے کی اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی جاتی ہے کہ کفار مکہ کو تحت تحت کر دیا جائے گا حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے سوال یہ ہے اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جوٹھی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا اس جوٹھی بات کے اوپر یقین کرنا چاہیے تھا حرکت نہیں بلکہ صحابہ سے کہنا چاہیے تھا میرے صحابہ خبر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے علم غیب ہے میں ابھی آج بل کر کے پتہ لگا لیتا ہوں جو عثمان زندہ ہے کی شہید ہوگے اور فورم بتا دیتے کہ حضرت عثمان شہید ہے تو لیکن اللہ کے نبی تو نہیں معلوم تھا اور اگر تُو کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا تو تھی مکھار تھی وائیار تھی لوگوں کو دھوکہ دینے مانا تھی سریبی لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاگے ڈالنے مانا اپنی طرح ہمارے نبی معصون پر بھی سمجھ رہا ہے کہ اپنے صحابہ کو دھوکہ دے رہے تھے سریب دے رہے تھے آج جوٹ موت کی بیعت کریں نعوذ باللہ اور وہ بیعت وہ بیعت جس بیعت کے بارے میں جبریل نے قرآن اللہ کی طرف سلا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کہ اے میرے نبی آج جن ہاتھ جو آج دو ہاتھ صحابہ کے تیرے ہاتھ میں ہیں حضور پر میں غیب تھا تو حضور کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا حضرت عثمان کو اسی طرح سے اور آگے بھائیں حاتیب ابن ابی بلتا عظیم و جدل و قدر صحابی ہیں غزوے بدر میں شریف کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا پلان بنایا اور جن کو سیغے راز میں رکھا راز میں رکھا کہ ہم فنا فنا وقت اس طرح سے مکہ کے پر حملہ کریں گے حاتیب ابن ابی بلتا بیچارے ان کے کچھ عزیز و اقارے مکہ کے اندر تھے انہیں میٹنگ میں پتا تھا میٹنگ میں شریف تھے انہیں معلوم تھا کہ حضور اس طرح سے مکہ پر حملہ کریں گے اس لالچ میں ان بیچارے نے کیا کیا ایک عورت کو ایک خط لکھا اور اس سے کہا کہ جلگی سے کفار مکہ تک یہ خبر پہتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردارانے قریش کو بتلا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلانے ٹائم فلانے دن تمہارے اوپر حملہ کرنے مالے ہیں ادھر وہ عورت مب سے اوپر سوار ہو کر کے مدینہ کے حدود سے باہر نکلتی ہے ادھر اللہ وحدہ اللہ شریف حضرت جبریل امین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بھیجتا ہے کہ ایسا ہو میرے نبی کو بتلا دو کہ حاتیب ابن ابی بلتا سلانی عورت کے سلانی عورت کو خط دے گر کے مکہ بھیج رہی ہے تاکہ تمہارے ان روازوں کو پاس کر دیا جائے حضرت جہ حضرت علی حضرت زی حضرت زبیر یہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراً ان کو سیز رفتار گھوڑوں سے بھیجا اور کہا جاؤ اور اس عورت کو زیر پار کر کے لاؤ وہ عورت پکڑی گئی اس عورت نے کہا میرے پاک کچھ خط نہیں ہے کہا تو خط دکھا دے ورنہ تجھے ننگدہ کر دیں گے کیونکہ تجھوٹی ہو سکتی ہے لیکن وہ زیتا نہیں ہو سکتا ہے جس کو خبر دینے والا آسمان والا ہو جس کو بدلانے والا اللہ ہو وہ زیتا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب اس نے خوف جریب ہو کہ اب مجھے ننگدہ کر دیا جائے گا اس نے اپنی جونے میں سے اس خط کو نکال کر دیا کہ یہ دیکھو یہ خط ہے اگر نبی کو علم غیب تھا تو نبی کو سوری طور پر پکڑ لینا چاہیے تھا نبی کو فوراں پھیج دینا چاہیے تھا اللہ کو اطلاع دیمی کی کیا ضرورت تھی یہی غیب کی باتیں ہیں جو اللہ کبھی کبھی اپنے نبیوں کو صلاح کر دیتا ہے تب وہ غیب نہیں ہوتی ہیں تب وہ غیب نہیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح دے اور آگے بڑھئے یہ چھے حدیثیں ہو گئیں ساتھویں حدیث اور اللہ کی قسم حدیثیں بھری ہیں حدیثیں ایک ایک حدیثیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کوئی خات خواب اپنے نبی کو بتلا دیتا ہے مستدرک کی روایت حضرت آقیہ کہتے ہیں کہ جنگ بنو قریضہ کے اندر جو یہودوں کا تھا اس جنگ میں تحادے کرام میں مجھے رہی گرفتار کیا مجھے رہی گرفتار کیا چنانتے وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں جتنے بھی بالغ ہیں سب کو قتل کر دیا جائے سب کو ختم کر دیا جائے اور بڑھوں کو سھوڑ دیا جائے سب کو قتل کیا جانے لگا میں جو تھا میں بالغیت اور نابالغیت کے دیج میں تھا بداہر مجھے یعنی مجھے جو تھا ایسا لگ رہا تھا دیکھنے والا کیا پتا بالغ ہے یا نابالغ ہے شک گزرا اللہ کے نبی کے پاس اس بچے کو لا حضرت حضرت عطیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس مجھے لایا گیا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سب کیا کریں یہ تو پتا ہی نہیں اللہ بالغ ہے کیا اس عط علیہ کیسے قتل کرنے بالغ ہے کیا اللہ کی رمی صلی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو مغصوظ جگہ پلے جاؤ اس کا ادار کھلو دیکھو ناب کے نیچے بال اوگے ہے تو یہ بالغ ہے اور ناب کے نیچے اگر بال نہیں اوگے تو یہ نابال ہی گئے بہت مسترکتی روایت میں کلان سے صحابہ لے گئے دیکھا حضرت اعتیہ کہتے ہیں بال ہمارے نہیں ہو گئے تھے ہمیں چھوڑ دیا گیا اور بعد میں وہ ایمان لے آئے الحمدللہ بعد میں وہ ایمان سے مشرف گئے اگر حضور کو علمِ غیر تھا تو حضور کو تو فوری طور پر یہ اہدینا چاہیئے تھا حضور کو فوری طور صحابہ چھوڑ دا یہ نابالر ہے حضور پر اتنا سب دحمت کروانے کی کیا ضرورت تھی کسی کے سطر کھلوانے کی کیا ضرورت تھی اور اس دور کا مجدد علیہ حضرت اپنی کتاب ملکزات کے اندر واقعہ نکل کرتا ہے واقعہ نکل کرتا ہے بزرگ کا کہ بے بزرگ آپ اپنے بہت کرنے لگے پہلوانوں کی طرح کپڑے اتار دیئے ایک نے کہا آجا لڑ جا کہا کہ نہیں میں تیرے رونگتے رونگتے میں رحمتِ خداوندی دیکھ رہا تیرا رونگتا رونگتا رحمتِ خداوندی سے یہ بتا تو کس کا مرید ہے کہنے لگا کہ میں شایخ عبدالقادری پیرانے پیر کا مرید ہوں کہنے میں ٹھیک گھائی میں تُس سے نہیں لڑتا تو بہت بڑے پیر کا مرید ہے کہاں جا کہاں اچھا کپڑا پہن لے تو اس میں کہاں میں اتارے بزرگ جو سخیر جو ہوتے ہیں وہ اتارے ہوئے جبے نہیں پہنا کرتے ہیں تو کہاں پھر ننگا رہے گا ایسی لنگوٹی پہن کے کہاں نہیں بارہ روز کی مصافت پر گوھر کرو ملکوزہ دباؤ آنا حضرت کی جو اس بار کا مجدد ہے جس کے کلاموں پر تم ناز کرتے ہو پھر کرتے ہو یہ مجدد تھا یا محبت تھا بگتی تھا کہتا تھا اللہ کی پناہ خود گوھر کرو بارہ روز کی مصافت پر اس کی بیوی اس کا گھر ہاتھ کھلایا اور کہاں سادمہ میرے جوڑے دے فوراں بارہ بارہ روز کی مصافت وہ سادمہ نے ہاتھ بہا دیئے اور یہاں اس کو جوڑے ملے تم اس میں پہنے اللہ اکبر گرو گرو رہ گے کیلہ چکر ہو گئے بابا تو تھے ہی بزر محضرمہ بھی سادمہ بھی وہاں تھے بارہ روز کی دوری پہ آواز کن رہی ہیں اور کپڑے دے رہی ہیں فیض کے ذریعے آ رہا ہے یہ ہاتھ نہ ہوئے لگا ہوا کوئی چاہ ہوا یہ دیکھیں اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں اور یہ کی مط ماری گئی ہے انہیں اللہ کی پناہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا انہیں کس طرح سے سنجھائیں اور آگے بہنے چھوڑیں یہ واقعات ہیں جو میں چند نمونے چھوڑ دیتا ہوں آپ کے لئے اور سمجھنے کے لئے کافی ہیں اور اس کے اندر یہ نہ سنجھ ہیں کہ علم غیب کے مسئلے میں صرف یہی بیچارے بھرے لی بھی بہت پکے ہیں اس کے اندر وہ بڑے بڑے پردانشینوں کے نام ہیں اس کے اندر میں نام جنا ہوں آپ کے پیشانیوں پر بھل پڑیں گے آپ کی طرحیں اٹھایا رواحے پلاتا اور آپ کو میں نے بتایا ہے حوالہ مولانا شرف علی تھانی جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے انہوں نے اس کے اندر واقعہ لکھا جو بند کے دو آدموں میں چھگڑا تھا تاسم نانو تری کو مرے ہوئے برسوں گزر گئے تھے دو آدموں میں چھگڑا تھا مولانا شبیر حمد عثمانی کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا ایک بتا رات کا ذکر ہے کہ پجر کے وقت ایک کوئی بزرگ تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا رفیود دین نام تھا کہ رسول اللہ بہتر نایچہ نام دال مہین کوئی ایک تھا اس نے شبیر حمد عثمانی صاحب سے کہا کہ آج ہمارے پاس آپ تورن آئیں تشریف لائے نماز سے پہلے تمہارے نماز سے پہلے تحضیب توقع دے کہنے کے یہ لحاظ دیکھ رہے ہو یہ لحاظ جو بلکل بھوزہ ہوا تھا بلکل سر تھا پانی سے کہا یہ کیا معجرہ ہے کہا ابھی ابھی حضرت قاسم نانوتوی جسد انسری کے ساتھ قبر سے نکل کے میرے پاس بلکل بظاہر تشریف لائے تھے تشریف لائے تھے جنہیں دیکھ کر نہ پسینہ پسینہ ہوگا میری گدھڑی بھیگ گئی اتنا پسینہ ہوا کہا کیا کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ شبیر حمد عثمانی سے کہہ دو کہ ان دو بندیوں کے جھگڑوں میں نہ پڑے تو نہ ملہوں کے جھگڑے میں بلکہ الگ ہیں حضرت شبیر حمد عثمانی مفقر قرآن ہیں جن کا قرآن ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے نام اور مفقر کی تذکیہ اور توسیے سے اس دھوکہ دے کر کے یہاں مملکت سعودی عربیہ میں چھپایا گیا اور یہاں کا یہاں کے پیسے کو خراب کیا گیا اس طرح سے وہ قرآن چھپایا گیا اس کے توسیے پر شبیر حمد ان کا عقیدہ دیکھو وہ کہتے ہیں اللہ میں تو توبہ کرتا ہوں میں دونوں میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑوں گا یہ دیکھیں یہ کس گھر کی بات کرنا ہوں وہ دارول علم دیوبن جہاں سے ستاؤں کی لکھ نکلتی ہے کوئی طالب علم جو وہاں سے ساری ہو کے نکلتا ہے وہ مفقی ہوتا ہے اللہمہ ہی ہوتا ہے اس نے نیچے درجے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے وہاں سے یہ عقیدہ اور اس طرح کے اور وہاں سے عقیدے بھرے دیئے ہیں اسی طرح سے عشرت سوانہ جو عشرت علی تھانہی صاحب کے سوانہی عمری کے اوپر کتاب لکھتی گئی ہے اس کے اوپر اس کے اندر وہ واقعات ایسے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں اللہ کی پناہ وہ بھی یہ واقعات کہ حضرت یہاں پہ ایک آدمی کہا میلے میں میری زپان لگی ہوئی تھی مجھے شروع ہی سے دہست لگی تھی کیا بھی آگ لگنے والی ہے میں اپنے اپنے سامان بخت میں جلدی جلدی بھرا اور آگ لگ گئی اتنے میں آگ لگ گئی میں نے سوچا اب کیا کروں یہ بختیں میں نے اٹھا پاؤں گا اچانک ہم نے دیکھا کہ حضرت حسرت علی خانوی تشریف فرما ہے انہوں نے بخت اٹھایا میرے بخت اٹھا کر کے ایک طرف رکھے گئے میں نے پھر جا کے دیکھا تو وہ خانوی میں بھی تشریف رکھ گئی تو تمہیں کون سو سرخات جو پر لگے ہیں کہ تمہیں ان کے زبوروں میں نے شامل کیا جائے یہی ربانی کی بات کلوی گزرتی ہے دمت کھول کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو برا معنی لنسی ضرورت تہی ہے چلا دو ان کتابوں کو چوراہوں پر رکھے آگ لاندو ان کی ضرورت تہی ہے مسلمانوں کو اللہ کی قسم ان تمام کتابوں کو انگار لگا دو کتاب اور سنت موجود رہیں گے تو میرے نبی کا فرمان سر شک کے بولے گا پرکتو فیقم امرین لنٹو بللو ماتم اچتا سندہنا دو کتابیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں کتابوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہر جز ہر جز دن راہ نہیں ہو سکتے ہو اور وہ دونوں کتابیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے جب تک یہ دونوں موجود رہیں گی امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے امت گمراہ ہوگی تمہارے افکار سے تمہارے خیالات سے تمہارے بلیوں کے اس طرح کے مدعووں سے اور تمہارے افکانوں اور حکایتوں اور کہانوں کے اقائد صحیحہ کے سکراؤں سے اس طرح سے امت گمراہ ہو رہی ہے جلا دے ان کتابوں کو چورہوں پر اور لوٹو قرآن و سنت کی طرف اور آجے دہو حضرت مسلم صحیح مسلم کی روایت حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احساب کا وقت تھا رات بہت سی سرد کی بہت سردی کی رات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ کوئی ہے جو آج میرے پاس میرے دشمنوں کی خبر لے کے آئے دور کریں واقعے پر صحیح مسلم کی روایت ہیں یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی ہے جو دشمنوں کے خیموں کی دشمنوں کے چالوں کی خبر لے کے آئے تین دفعہ آپ نے فرمایا اتنی سردی رات تھی کہ کسی صحابی کو چرات میں ہوئی نکلنے کی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہا صدی اللہ علیہ وسلم تم جاؤ میں گیا اور وہاں جا کے دشمنوں کی خبر لاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں نے اطلاع دی اگر حضرت کو علمے غیب تھا کہ حضرت کو کیا دروتی دھجنے کی حضرت کو صحابہ کو روانہ کرنے کی کیا دروتی حضرت کہتے ہیں تم لوگ آرام سے بیٹھو میں خود وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سمیں دیکھ لیا ہوں سب یہاں میں دیکھ لیا ہوں جیسے ان کے حضرت سب کچھ جو ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں خبر میں نومن مٹی کے نیچے بھی سوئے ہوئے ہیں جلو کی دھڑکنے سرنے ہیں کس کو دیکھا دینا ہے کس کو دیکھا دینا ہے کس کو دیکھون کس پریادی کیا ہے سب کچھ نومن مٹی کے نیچے یہ مشاہدہ فرما رہا ہے پردے اُدھا اُدھا کے ہاتھ نکال نکال کے سلام کر رہی ہاں ہاں ایسے بھی کرامات ہیں جبابِ آلی آگے بڑھیں یہ سری مسلم کی اور سری مسلم کی روائے اسی طرح سے خیبر کا واقعہ خیبر کا واقعہ لوگ زندہ واقعات ہیں دنیا جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن خبیصن نے زہر کھلایا تھا گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا کی نہیں دیا تھا گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک آخری زندگی تک وہ زہر کا اثر تھا سری بخاری جنباز بھائی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی موت کی اور حیات کی کشم کشمے تھے آپ کا شہرہ سکھ ہوتا جا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئیشہ وہ زہر جو میں نے خیبر کے دن کھایا تھا آج اس کا اثر میں اتنا محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے اثر سے میرا کلیدہ کتا فا محسوس ہوتا ہے وہ نبی کہ جانبود کے زہر کھائے گا تو جانبود کے زہر کھائے گا تو کھائے گا جانبود کے تیر کھائے گا کہ جانتا ہے زہر ہے وہ کھائے گا بول اپنے پیر اپنے سجادہ نشین اپنے بھجرگوں کو کھلا دیستا ہوں کون مائی کلال زہر کھاتا ہے اگر وہ جانتا ہے اس میں زہر ہے تو کھائے گا وہ کوئی جادو زر ہی اس طرح کی شعبہ بابی بکھا دستا ہے نبی کریم کو علم ہوتا تو نبی کریم زہر کھاتے نوزب اللہ اور سنا اسی تاریخ کے حوالے سے ندپاؤں صحابے بھجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں کھایا تھا بلکہ صحابے کرام رحمہ اللہ رحمہ اجمہین نے بھی زہر کھایا تھا بہت سارے صحابہ نے زہر کھایا تھا اور سارے صحابہ جن جن لوگوں نے وہ زہر کھایا تھا سارے کے سارے اپنے تیارے نبی کے قدمے پر لکھار ہوگے وہی خید ہوگے وہی مر گئے تو بتا حضور غیر جانتے تھے حضور کو ان میں خیب تھا کہ نوزب اللہ اپنا حضور اپنے صحابہ کو زہر کھلوا کے مروا رہے تھے تو کس طرے کے اندام ہمارے نبی کے اوپر لکھا لگا تو گستاخِ رسول نہیں ہے تو کون ہے تو نبی کی تغیر کرنے والا ہے نہیں 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 ہے تو کون ہے کہ یہ کس نام پہ آت کیا جائے تو نبی کی محبت کا حدم برتا ہے نبی کے اوپر اس طرح کے باطر اندامات ہی لگا رہا ہے اور آگیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڑی تھی حضرت ماریہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت نے کی وہ لونڈی بھی تھی اور ان سے ابراہیم اور عبداللہ بھی پیدا ہوئے تھے حضرت مالیہ قبطیہ رضی اللہ عنہ ان کے اوپر مناسقی نے اتحام لگایا کہ حضرت مابور نامی ایک غلام تھا وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ اندام لگایا کہ حضور کی لونڈی اس غلام سے نعوذ باللہ حسیٰ ہی تھی نعوذ باللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ہاتھ کے تلوار دیا اور کہا جہاں کہیں بھی وہ غلام ملے اس کو سرحام قدر کر دیا جائے حضرت علی گئے وہ دیکھا تلوار اس دیکھا کہ یہ مابور نامی کے غلام تھا ایک کنین کے اوپر گسل کر رہا تھا نہا رہا تھا حضرت علی مبکے وہ دیکھ کے تھرہ گیا حضرت علی نے اس کی لونڈی چھیچی اس کو پٹکنے کے لیے مارنے کے لیے دنگی چھیچی تو دیکھا کہ وہ بیچارے کے آلہ تناسل ہی غائر تھا وہ آلہ تناسل ہی نہیں تھا تو کہا کہ وہ اس طرح کے غلط کام ہو کرتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بیچارے کے پاس تو وہ آلہ ہی غائد ہے جو مردوں کا آلہ ہوتا ہے تو بھی یہ کیسے بدکاری کر سکتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس طرح ظالموں نے میری لونڈی کے اوپر الزام لگایا اگر نبی کو علم غیر تھا تو تو بتایا کیا نبی اپنے صحابہ کو قتل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے نبی اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا لینا چاہیے تھا میری لونڈی ماریا جو ہے وہ بہت ہی پاک باگ ہے کیا ضرورت ہے یہ سب حضرت علی کو بھیجنے کی تو کیا نوز بللہ تیرے ہی سقیدے کے مطابق کہ حضور غیر جانتے تھے تیرے ہی سقیدے کے مطابق حضور نوز بللہ ڈراما کر رہے تھے جترے ہی آج علمت کے سامنے ڈراما پیش کرتا ہے جترے ہی جو کرپنی کرتا ہے امت کو پاویر اور قرآن کو بدل بدل کے پیش کر رہا ہے جترے نوز بللہ میرا نبی اتفاق ہے میرا نبی اتفاق ہے اور آگے درہو سنسار حجری اصحابہ سفہ کا باقی ہے یاد کرو کہ وہ چند لوگ جو ایک قبیلے کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں کہا تھا ہمارے قبیلے میں کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں انہیں قرآن پرانے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیج دیئے اصحابہ سفہ کے ستر حافظوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کے ساتھ کہ جاؤ حلانی بستی میں لوگ مسلمان ہونے والے ہیں ان کے ساتھ جاؤ اور وہاں جا کر انہیں قرآن پراؤ ستر آدمی تھے ستر صحابہ اصحابہ سفہ مستین جب بستی مدینہ کی بستی سے باہر نکلے ایک لنگلے تھے اس کے اندر صحابی رسول ان کے علاوہ ان مردیدوں نے ان منافق خبیطوں نے مشرقوں نے ان ستروں صحابہ کو قتل کر دیا شہید کر دیا ان کو ان سے ہاتھ کاتے ان کے سیر کاتے ایک لنگلے صحابی بچے تھے بھاگے بھاگے آئے اللہ کے نبی کو خبر دی اللہ کے نبی اتنے صدمے میں پڑے اتنے صدمے میں پڑے اور پھر ان کو پکڑوایا بھی گیا ان کو گرفتار دیا اللہ کے نبی نے کروایا سوج بہت کر کے وہ گرفتار کیے گے اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا ایک مہینے تک وہ رحمت اللہ العالمین ان کے اوپر بدعائیں صبح کی نماز میں کیا کرتا ایک مہینے تک ہم کس سے پوچھنا جاتے ہیں نبی جانتے تھے کہ یہ مشرق ہیں یہ منافق ہیں ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اپنے صحابہ کو بھیج کے قتل کروا کے سینے نوزرکتا کہ اس طرح کا ایک دام آج جس منانے اسلام اگر تو یہ عقیدہ ان کے سامنے بیان کرے اور یہ واقعہ جس منانے اسلام دیکھیں تو سیدھو یہ کہیں گے ارے ان کا نبی اپنے سادھیوں کو جانبور کے قتل کروایا کرتا ہے کی نہیں یہی تو اندام آئے گا ظالموں اپنے نبی کے اپنے نبی کے حقیقت کو سنجھو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو ذرہتار کروایا ان کے ہاتھ پر قتلائے اور ایسا ہی ان کو دھوپ میں چھوڑ دیا اور سریے سلکر سریے جو کہ سلیے ان کو سرکھ کر کے ان کی آنکھوں میں سرمے جلوائے تھے وہ رحمت اللہ علیہ وسلم اس طاقہ جب ناس ہوا تھا ہمارا نبی اس حرکتوں پر اللہ کے نبی اگر غیب جانتے تو یہ تمام سب چیزیں کیوں ہوتیں اللہ کے نبی غیب جانتے اور وقت کم ہے اللہ کی قسم بہت ساری نسالیں اس کی موجود ہیں میں آپ کو کہاں سے بیان کروں آؤ اور آگیا اے شیخ علیہ وسلم اپنی تقریر میں کہتا میں آپ نے بات ارز کر رہا ہوں کہ دیکھو دیکھو دوستو ایسی بات ہے کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے غنی ہو کر کے لیکن ہم جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں یہ مہتاج ہو کر کے سب کے مالک ہیں مہتاج ہیں یہ مہتاج ہو کر کے سب کے مالک ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنے آپ مالیں اللہ نے ان کو دیا ہے میں کہتا ہوں یہی عقیدہ مشرقی نکاحا یہی عقیدہ کفار مکہ اور مشرقی نکاحا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مطلعی مسلم کی روایت باب التنویہ کتاب الحج حضرت نبی کریم پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہتے تھے کہ اللہم اللہ شریک لگا 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 تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ شریکن مگر کچھ شریک ہیں جو تیرا بندہ ہے وہ شریک بھی جس کو ہم تھیراتے ہیں تجھ سے وہ تیرا بندہ ہے تم لکو ہوں تم قوتوں کا طاقتوں کا ان تمام علوم کا مالک ہے جتا میرا شریک مالک ہے یعنی جو کچھ بھی جو کچھ بھی میرے ان شریکوں کو ملا ہے تیرے ان شریکوں کو ملا کجھ نے ہی عطا کیا ہے کجھ نے ان کو بخشا ہے تو مشرقین مکہ بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں اپنے معبودوں کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی حضرت عبراہیم سے حضرت عثمائل سے اور صالحین کے بھٹے جن کو پوچھتے تھے وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عقا کیا ہے ہم ان کو سب کچھ بخش دیا ہے اس لئے ہم ان کے سامنے نظر و نیاز تلاتے ہیں آج یہی عقیدہ اس عمت کے اس مخصوص لوگ رکھتے ہیں اس لئے مسلمانوں آپ سے درخواست ہیں آپ سے ایک گزارش ہے اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور علم غیب یعنی غیب کا جاننا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے خواب ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہی فلانی بات ہے دیکھو اللہ کے نبی نے بتلا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹھ میں شپی ہی چیزوں کو بتلا دیا کرتے تھے لوگوں نے کیا گھروں میں جمع کیا ہے وہ بتلا دیا کرتے تھے تو ان کے موں پہ تماشا مارو اور ان کو کہو ظالموں اللہ نے بے اذن اللہ فرمایا ہے اس کے آگے اللہ کے حکم سے وہ جان جایا کرتے تھے یعنی اللہ انہیں وہی کرتا تھا کہ دیکھو پلانہ آدمی یہ کھا کے آ رہا ہے دیکھو پلانے کے گھر میں یہ ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا اللہ اپنے نبیوں کو چھپی ہی باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے کبھی کبھی انہیں اطلاع دے دیتا ہے اور جہاں کئی بھی اس طرح کی آیتیں ہیں اللہ نے کہا اللہ غیبوں کے اوپر اطلاع کر دیتا ہے اپنے نبیوں کو جس کو چاہتا ہے تو اطلاع علی الغیب اور اظہار علی الغیب غیب کو ظاہر کر دینا غیب کو مصطلع کر دینا یہ الگ بات ہے اور غیب کو جاننا غیب کا علم رکھنا یہ الگ بات ہے تو اطلاع علیہ وغیر یہ نبیوں کو حاصل ہے بے شکم بی آلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیر کی باتیں کبھی کبھی بتلاتا ہے عطا کر دیتا ہے یعنی مطلع کر دیتا ہے غیر کی باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے اس سے یہ معلوم نہیں ہوگی اس سے یہ یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیر کو خود جانتے سے حریر نہیں بلکہ اللہ رب العزت انہیں کبھی کبھی غیر کی باتیں بتا دیتا تھا اور جب جو چیز بتا دی گئی کوئی اوجھل چیز ہے کوشیدہ چیز ہے اسے داہر کر دی گئی آپ کو مطلع کر دیا گیا تو پھر وہ غیر یا چھپی بات نہیں ہوتی ہے یہی میرا مددہ تھا اور قرآن و سنت اور صیرت کے حوالے تھے اور طریق مقالب کی کچھ کتابوں کے حوالوں تھے میں نے یہ آپ کے سامنے دلائل اور سواہد اور جو براہی آپ کے سامنے رکھے ہیں ان براہی اور دلائل کی روشنی میں آپ غور کریں آپ سوچیں ہم انہیں پیار و محبت سے بلاتے ہیں اور انہیں ضابط دیتے ہیں کہ آؤ قرآن و سنت کھول کر کے ہمیں بھی سمجھاؤ کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو غیر دا کہا ہے کہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میں غیر جانتا ہوں کہاں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی غیر جانتا ہے ہر جس نہیں بلکہ قرآن و سنت اس کے خلاف ہیں اور آؤ اور عقیدوں کو صحیح کرو یہ سب کا سب تصرف سب کی سب ملکت اللہ وعدہ اللہ شریف کی ہے اللہ جو سے چاہتا ہے ان کو متعلق کر دیتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف سے دعا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو جہالت کی وجہ سے گمراہیت کے راستے پہ بھٹکے ہوئے چل رہے ہیں اور جہالت کے وجہ سے گمراہ ہیں اللہ انہیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انہیں قرآن و حجیز کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دھکوٹلے اور ان سریبی مللاؤں سے شیخ الیطلاعوں مفقیر ملت غازی ملت کے اخدوں اور لخدوں مفقی آدم خلانے آدم کہ ان اخدوں سے اللہ انہیں دھوکے سے محضور رکھے اور اللہ انہیں سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ بارک اللہ لنا و لکم سلطان عجم و نفان و یاکم اللہ آمین یا رب عطا فرمائے